سامنے ہے اور میں ابھی ایک بڑے امپورڈن ٹاپک پر بات کرنے آ رہا ہوں یہ جو اچانک آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈالر آہ نیچے آ رہا ہے it's a very good thing اور میں اس اعتبار سے بھی اس چیز کو سرانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا یعنی آج سے کچھ دن پہلے تک ڈالر کا جو اوپن مارکٹ ریٹ تھا وہ تھا تین سو اٹھائیس اور وہ دستیاب بھی نہیں تھا یعنی کہ ساڑھے تین سو رپے میں بھی لوگ اس کو بیجنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جی اوپر جائے گا مزید یعنی کہ یہ ہولڈنگ سٹے بازی سپیکولیشن ایجنٹ مافیا یہ جو جو فوریکس ڈیلرز ہیں ان کے دفاتر کے باہر جو یہ جو ایجنٹ گھوم رہے ہوتے تھے ان کو اپنے پاس جا کے ریٹس وغیرہ آفر کرتے تھے تو ان کا کام یہ ہوتا تھا بیسیکلی کہ وہ اسپیکولیشن کی فضاء بنا کے رکھیں تاکہ ملک میں انسرٹینیٹی ہو اور اس کے بیس پہ پھر یہ ریٹ کو منپلیٹ کر سکیں آرمی چیف کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ان سے بات کی گئی پھر انہیں ظاہر ہے کہ ایم شور کہ انہیں ان کی حد میں لائے گیا ہوگا اور اسی کی وجہ سے ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں اثرات کے ڈالر جو ایک جانب ساڑھے تین سو سے اوپر جانا جا رہا تھا وہ اب تین سو کی رینج میں آگیا ہے تین سو کی رینج میں انہیں سنس کے ابھی بھی تین سو بارہ روپے میں ٹریٹ کر رہا ہے اوپن مارکٹ میں تین سو پانچ پہ جو ہے وہ دوسرا ہے انٹر بینک میں اور دوسرے ایک اور چیز بڑی یہ ہے زبردست کہ اس کے اندر جو ڈیفرنس ہوتا تھا وہ کافی زیادہ ہوتا تھا یعنی کہ ڈالر اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ اور روپی میں فرق جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں کافی زیادہ تھا اب اس کو بھی کم کیا گیا ہے سوہ پرسنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو ایم شور کہ اس کو بھی کافی دیکھا جائے گا اور دوسری چیز ہے سسٹینیبلیٹی جب بات ہوئی ان سے ملک بوستان صاحب سے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی بلوم برگ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی اوریجنل ویلیو ہے دنیا بھر میں بھی گلوبل پرائسیز آر انکریزنگ ان ایوریٹھنگ اس ہائپننگ ہماری اکانومی جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دو سو چالیس سے دو سو پچاس تک کا ڈالر ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نیچے آئے گا جو لوگ پیسے جمع کر کے زخیراندوسک کر کے ہورڈنگ کر کے بیٹھے ہوئے بھی ان کے پاس صحیح وقت ہے کہ بھائی اس کو بیج دیں نہیں بیجیں گے تو یہ چیز آپ کے گلے پڑے گی یہ ڈالر جو ہے وہ آپ کے گلے پڑے گا میں اتنا فریشان ہو گیا تھا آپ سوچیں کہ جو چیز آپ خریدتے ہیں اگر اس کے کنورجن ریٹ میں جائیں تو ڈالر آپ کو اتنا مہنگا پڑتا ہے آپ اپنی تنخواہ لے جائیں کہ پہلے آپ کتنے کا ہزار ڈالر خرید پاتے تھے اور اب اپنی تنخواہ میں خریدنا بھی آپ کی کپیسٹی میں ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ اور بڑا ایک مشکل چیز تھی تو ایک تو پاکستان کی اکانومی کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے یہ بڑا ایک انیشیٹیو ضروری تھا دوسرا ایک چیز جس پہ میں نے بات کرنی تھی اہم ایف کی محنتیں ترلے کرنے کے بعد پندرہ عرب کا رلیو دیا گیا ہے اور اس میں ہوا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے دو سو تک یونٹ تھے ان کو تین سے چار چار روپے کی سبشیڈی دی جائے گی فی یونٹ اب اس میں اگر میں کیلکولیٹ کروں صرف بل کا اماؤنٹ تو پھر وہ تقریباً چھ سو روپے کا پڑتا ہے یعنی کہ فی یونٹ اگر کمی کی جائے آپ کی کیلکولیشن ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہو لیکن میں ایک چیز پہ نظر ڈالنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو ہمارے ٹیکسز ہوتے ہیں اصل معاملات تو وہ خراب کرتے ہیں ایکسٹر ٹیکس پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ٹیکس پھر اس کے بعد اور پھر ٹی وی لائسنس فی اور نا جانے کیا کیا انکم ٹیکس اور بس ٹیکسی ٹیکس تو کیپیسٹی چارجز ایکسٹر ایکسٹر تو اصل ویلیو تو وہ بنتی تھی تو اس کا کیا ہوگا اور پھر یہ کہ دو سو سے جو چار سو یونٹ والے ہیں ان کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ہے یعنی کہ دو سو سے آن ورڈ جو بھی ہے اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کمرشل ساری سین کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ اپنی فورن ظاہرہ کے پالیسی اس طرح کی بناتے ہیں اور اس کے اندر امریکہ آپ کے جو فائننشل معاملات ہیں ان کو چلاتا ہے تو یہ ایک بڑا ایف بی آر نے بیسکی پندرہ سے بیس ارب روپے کا کوئی مارجن جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا تھا انہوں نے ٹیکس وصول کرنے کا تو اس کے نتیجے میں ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہے لیکن دو سو یونٹ تک والوں میں چلو اچھا ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ مل جائے لیکن فائدہ تھوڑا زیادہ ملنا چاہے اور سب کو ملنا چاہیے ان لوگوں کو نہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ وہ تو تباہی پھیر رہے ہیں لیکن باقی لوگوں کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے تو لیٹس سی وڈہ ایپنس نیکسٹ جو آتے ہیں ان میں کتنی کمی ہوتی ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا آگسٹ کے بلز وغیرہ کا کیا سین بنتا ہے اور باقی لوگ جی اپنے تھوڑا سا بزلی کی کنزپشن کم کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور چیز بڑی اچھی ہے وہ کرنے کی ہے وہ میٹرز کی کلیبریشن میٹر کے الیکٹرکے کہاں پر کلیبریٹ ہوں گے یہ جاننے کی ضرورت ہے یہاں پر تو کوئی طریقے کاری نہیں ہے نیپرا کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام جو ملک بھر میں وابڈا کے یا کے الیکٹرکے یا جو بھی کمپنی ہیں تقسیم کار یا بنانے والی جو میٹرز لگاتی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ وہ کلیبریٹڈ ہیں کلیبریٹڈ کا مقصد یہ ہے کہ تیز تو نہیں چل رہے کہ زیادہ بل تو نہیں آرہا آپ کا اس وجہ سے کون پوچھے گا بھائی کوئی چیک کرنے کا نظام ہے طریقے کار ہے تو لیٹس سی وڈہ پیس